ہم خدا باب بیٹے روکس کے شکر ظاہر ہے جس کے رحم اور فضل سے آج میں موقع ملایا ہے کہ ہم خدا کی ذریعی میں جمع ہو سکیں اور اس کے ساتھ ہی خدا کے خادم آسٹو بوئیس کا اور آپ کے ساہی چرچ کے بیٹری کا اور آپ کے تلوگ میں آئے ہیں بہت سے لوگ آنا چاہتے تھے لیکن مجھے پتا ہے کہ اتنا اچانک یہ ویزا مجھے ملا اور پھر مجھے جلدی کافی جگہوں پر جانا تھا میں تقریبے پندنہ دنوں میں آٹھ دس کنٹری جنہاں کو پھرنا ہے کئی جگہ ایک دن ہوں کئی جگہ دو دن اور یہ سب سے زیادہ سوٹے میں وقت گزار رہا ہوں میں تیار پائیں دن ورنہ یہی دو دن تین دن ایک دن میٹھا جاؤں تو اس وجہ سے میں خوش ہوں کہ آپ نے اس بیزی ڈے نے اپنے وقت میں کالا ہے آپ آئے ہیں آئے مارس کو میری تینک فوڈی ہوں اب سب کو میں بہت شکردار ہوں اور میرے ایمان ہے کہ ابھی ہمارے در میں جتی میر ہو گیا وہ سارے میں دیکھ سکتا ہوں مچور لوگیں اور مردو سمجھتے ہیں اگر ربی جو کو مجابی بھی بول دیں تو ابھی سمجھ جائے گے سو میں چاہتا ہوں کہ بھدا کے کلام کی طرف ہم چاہیں تاکہ خدا کا جو مقصد ہے ہماری زندگی میں اس کو دعا کریں آئیے اکتاب پر سے اپنے صرف کو جکائیں اور آپ پر سے ہر شخص اپنے دعا کریں کیونکہ جب پاک رو بولتا ہے تو دو باتیں آپ یاد رکھیں کلام جو ہے اس میں بہت کچھ موجود ہے اور جب کلام کیا جاتا ہے یا کلام سنایا جاتا ہے یا پریچنگ کی جاتی ہے یا ٹیچنگ کی جاتی ہے یا کسی بھی طرح سے خدا کا کلام بولا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وائس آبار خدا کی آواز خدا کی آواز وہ ہوتی ہے جو آپ کے لئے ہوتی ہے شخصی طرح پر ایکزمپر آپ کسی عبراہام کی کہانی سن سکتے ہیں ابراہام کے ایمان کے طلق سے جب بات ہوئی تو ہوشکتا آپ کی ضرورت ایمان کی ہے عبراہام کے صبر کے طلق سے بات ہو رہی ہے تو آپ کے ضرورت صبر کی ہے شاید ایمان کی نہیں ہے اس طرح سے مختلف لوگ جو ہیں جن کی ضرورت جو کچھ ہوتی ہے شاید تو آپ سے کربانی مانگ رہا ہوتا ہے اور خدا جب اس کلام ابراہم کا ذکر کر رہے تو اس کے بیٹے کی کربانی کا گارڈ سٹارٹڈ سپیکنن ٹویو پرسنلی خدا شخصی طور پر آپ کے ساتھ بہت شکر کر دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ جو آواز ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے جس کو ہم ریمہ بھی کہتے ہیں مقاشوہ بھی کہتے ہیں خدا کی آواز جو میرے لیے وضلورت کے مطابق وقت پر ہوتی ہے اس لیے ہم خدا کے شکر کرتے ہیں بہت اپنی چین سنتے ہیں بہت کلام سنتے ہیں لیکن اس لیے جو آواز ہے وہ افیکٹر ہوتی ہے مرے لائے لیے تو آئیے خلاف سے کہیں کہ خدا ہم میرے ساتھ کلام کر میرے لیے آج کیا خلاف ہے مجھے تو کیا چاہتا ہے میں آگے کسنا سے بڑھ سکتا ہوں کسنا سے خدا آپ نے شکر ہو کہ اس چھوٹی سی میٹنگ کے فشلے سے میرا ایمان ہے کہ ہم اس کو فیس بک کر دیں گے تو ہزاروں اور لوگ اس کو سنیں گے اور وہ برکت پائیں گے تو کیا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ جب ہم ایک پیسی دیتے ہیں تو بعض شکرات میڈیا کے ذریعے سے وہ زاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے برکت پا جاتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ سب خدا سے کلام آئیں گے کیونکہ میں بلیو کرتا ہے کہ خدا میں نے بھی خلا سے بھی میٹے والے کہا خدا ہم تو آج کوئی میان کلام دے کلام تو میں بہت دیتا رہتا ہوں بہت کم ہوتا ہے میں دراتا ہوں لیکن کا اقلاب درانے پڑتا ہے خدا کی رہنمائی سے لیکن زیادہ مجھے مزاعتا ہے کہ کوئی نئے برکے سفتہ ہوتا ہے نئے ہم خاشوا دیتا ہے نئے برکہ دیتا ہے نئے برکے سمنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں کام کرتا ہے تو آجی دعا کریں خدا فزدہ خدا ہم اس بات کو اقرار کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کہا ہے ابھی یہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے برکہ نہیں اور تو اپنا خزانہ رکھتا ہے یعنی تیرے کلام کی قدرت تیرے قدس کی قدرت اور خدا ہم تیری سارے بلیوتے اور برکتیں جو تجھے مفت میں ہم میں سے آرک ہوتا کیا ہم خان میں رکھتے ہیں اور خدا وہی خزانے کی طرح پیارہ یسو تو ہماری زندگی میں ہوتا ہے اب تو ہی پانٹا جاتا ہے اور تو ہی افیکٹیو ہوتا ہے تو ہی سب کچھ ہوتا ہے اس لئے خدا ہم دعا جائے ہم سنبر کا اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم محض مٹھی کے برطن ہیں ہم انسٹرومنٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں ہم تیری پاس آئیں اپنا خدا ہم خاص اس بات کے لئے آئے ہیں کہ ہم تیری آواز کو سنیں خدا ہم ترہا شکر کرتے ہیں رشتہ داریوں کے لئے پیار محبت کے لئے فرنشپ کے لئے ایسے مسیحی جمع ہونے کے لئے سب باتوں کے لئے ہم ترہا شکر کرتے ہیں لیکن تو جانتا ہماری سب سے بڑی خواہشی ہوتی ہے کہ ہم تیری آواز کو سنیں ہم تیرا نیات جاربہ کریں اور تجھ میں اور پڑھتے چلے جائیں اس کی یہ فرما کیونکہ تیرے بندے اور تیری بندیاں سنے کے لئے دیار ہیں لارڈ می نو تو کال آج بل کیا وقت تک یقصہ ہے تو آج بھی بولتا ہے بولتا رہتا ہے اور ہر روز تو نے ایسے بولتا ہے آج پھر خدا ہم موکے رپیس ہیں فرما میری سب بول میری وسیلہ سے بول اور خدا ہم طرف سب کو بڑھ کریں یہ سب کچھ آئے واق ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا ہم جسے سی کے وسیلہ سے مانتے ہیں آمین آمین آئیہم خدا کے کلام میں سے جو حوالہ اکسام نے پڑھا جا ہے اس کے دلک سے چلے دیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب تیس سے سوٹ نئے دور سے میں بتائے ہو آم اب اس کی پانچ میں سے پڑھیں تو آؤ زیدہ یہ کلیئر ہو جاتا ہے یعنی کہہ ہے جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو تم نے اس سے کہا اے خدا ہوں ہم نہیں جانتے کہ تم کہاں جاتا ہے پھر راہ کس طرح جاتا ہے جس نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے خدا کے کلام ہم سب کو پڑھ کر دیں آمین آمین نمبر ون بات جو میرے سامنے خدا ہوں دا رہا ہے وہ ہم سب مسیوں کو جاننا چاہیے اور جتنے بھی اس آواز کو سنیں گے ان کو یہ جاننا چاہیے کہ بائیل مقدس کا جو سینٹر ہے ایک شخص کے طور پر ایک بشر کے طور پر شخصیت جو ہے آپ یارتے ہیں کہ وہ خدا کی بھی شخصیت ہے باپ کی بھی شخصیت ہے بیٹے کی بھی ہے رنبوس کی بھی ہے لیکن جب خدا اپنی شخصیت جو بیٹے کی ہے بیٹے کی شکل میں ہے جیسو کی رسیلہ سے اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بشر کی صورت میں تمام جتنے اب تک انسانہ ہیں پوری بائیل میں اس کا جو سینٹر ہے اب خدا جسوس ہی ہے اس ہی کی عامل کے لئے تیاری ہو رہی تھی کیونکہ اس ہی نے نجات دینے دیں یہ خدا کے قلبے میں مجسم ہونا تھا اور اس نے انسان کی نجات کا انظام کرنا تھا اور ازاری سے زبا کیا ہوا ہے بہت پہلے ابھی کچھ بھی نہیں آتا پری پلانٹ کو ہو گیا تھا خدا کو پتا تھا کہ ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں جب انسان کو ازاد منزل دی جائے گی خدا کو یہ پتا تھا کہ انسان جب گر جائے گا گناہ میں تو پھر اس کا لانچ کیسے کرتا تو اس وقت باپ اور بیٹر روپ اس نے تینوں نے یہ صلاح کی کہ اگر ہم ایسے مناتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے ایک بیسٹ پلانٹ جو ہے وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے تمام افتحول ہو جائیں اس پر لون کرتے ہیں تو کسی خدا پر بہت اچھے خدا جنہیں ایک بات بڑی اچھی کہی کہ اس نے کہا کہ باپ بیٹر روپ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ اکسس کرتے تھے نہ بہانی آلنگ تھا نہ جسمانی آلنگ تھا there was no spiritual realm there was no physical realm ابھی کچھ بھی نہیں تھا کہا تھا خدا ہی تھا اور اس کو سمجھنا it's impossible because god is bigger than our mind god is bigger than our wisdom بلکہ ساری دنیا کی عقل بھی کٹھے کر لیں ساری دنیا کا brain بھی کٹھے کر لیں جو اب تک دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر بھی خدا کو نہیں سمجھ سکتے وہ ان سب سے بڑا ہے کیوں کہ ان اس کو بنانے والا ہے اس کی افقلات کے ہر بات نہیں سمجھتے کہ کبلا محدود ہے اور ہم محدود ہیں لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں کہ خدا کا موجود جو ہے وہ self existence ہے وہ شروع سے خود ہی محدود ہے اور وہ قیلہ باپ کی شکل میں نہیں تھا نہ صرف وہ صرف بیٹے کی شکل میں تھا وہ شروع سے باپ بیٹے روز اس کی شکل میں تھا اور خدا باپ کی شکل میں بیٹے کی شکل میں اس کی شکل میں انہوں نے پہلے سے پہلے سے یہ پلان کیا کہ اگر ہم خدا ہیں اگر ہم اپنے ہسی کو منانا چاہتے ہیں کس کو منائیں کریشن نہیں ہے نمبر ون کریشن نہیں ہے کچھ چیز ہی نہیں ہے جو میں ورشب کرے تو انہوں نے پہلے سپیرچل علم بنایا ہے بیکاوز گار از سپیرچل بین خدا جو ہے وہ روحانی شخصیت ہے اور وہ روحانی علم کی شخصیت ہے اور وہ لامدو تو ہے لیکن وہ روحانی شخصیت ہے اس کا کو مٹی کا برطن یا یہ جو مٹیریلیسٹک ورڈ ہے یا لکڑی کا یا مٹیریلیزم کا یا ملنس کا یہ جو مادیا چیزوں سے ہم بنے اس سے بھی وہ بنا ہوئے وہ روحانی شخصیت ہے اور وہ سلف اگزسٹنس ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ تمام کائنات تمام جو اسے پڑا تو پھر وہ اسے بڑا تو پھر اس نے اس کو بنایا ہے اب یاد رکھیں کہ خدا جو ہے یہ دنیا خدا کو وڑنی کرتی بلکہ یہ سارا چیزوں کو خدا وڑ کرتا ہے اب پھر اقلام کی قدر سے اس کی حصدی کر جانتا ہے اب ہمیں اس سے کیا پا مل رہا ہے ہم توڑا سے جانتا تھا خدا نے پلان کر لیا تھا پہلے سے اب جب ان کی لوگ بیٹنگ ہوئی تو وہ کہتا ہے وہ بتا ہے اس کو بھی ایکسپیرٹ کرتا ہے پوری بائیو کی گینی سنڈی کریں تو آپ پہ رانے جائیں گے کہ اسمان پر بھی بادتان ہے ایک خاص سرہ ہے جانتا خدا نے اس کی کو رکھا اس کی جب اس کو خحمہ دخوایا گیا غصہ ہو تو اسمان پر اس کا بھی مدل آگیا کہ وہاں مرشب کیسے ہوتی ہے اور وہ ایک پری پلان ایک اکس تھا جو ریئے تھا اور اس کا اکس تھا اس کو دخوایا گی کہ یہ ایسے ایسے ہے اور آپ نے اسی طرح سے خحمہ جو پرانا ہے تو آپ انہان ہوئے کہ وہاں پر بادتان بھی جائیں گے تو وہاں لکھا کہ خدا اپنا خحمہ انسانوں کے درمیان ایٹ پہ لگا لے گا نئے ارسان اور کو علم سابق یہ پتا تھا کہ شیران یاد رکھیں بہت بڑا تراز کرتے کہ خدا نے خود ہی تو گناہ پیدا کیا خود ہی خدا نے شیطان پیدا پیدا دی پہلی بار خدا نے فرشتہ ہے پاک فرشتہ بنائے بلکہ اس کو سب سے زیادہ اس کے اوپر جلال تا پر سب سے بڑا خدا نے پوری چیز نہیں بنائی اگر اس کی سٹڈی آپ کریں اس کی لائم بھی بہت پتا ہی اس کا سنتے رہتے ہوں گے اس کے بعد کیا ہو خدا نے برائی کو بنانے والے جیل نہیں برائی ایک حالت کا نام خدا یہ چاہتا تھا کہ جتنی کریشن میں اپنا تا ہوں میری پرسج کریں کیونکہ اس کا قانونی طور پر بہتر اقلی طور پر بھی انسانی بنائی اور روحانی سمجھیں کہ یہ بات پکی ہے اور خدا کیا دیکھ تو ہنڈر پرسل ہوئی ہے کہ خدا کا یہ رائی بنجا تھا جو اس کی کریشن ہے وہ کرییٹر جس نے خلق کیا بنایا ہے وہ ساری مخلوقات اس کی پرسج کریں اور اس کو اپنا مانیں اور اس کو اپنا ہیڈے جانتا کہ خالق بھی ہے بنانے والا بھی ہے اور مالک بھی ہے اور اس کی پرسج کریں اس کو مانیں اور یہ بتاتا ایک لیگل اگر آپ روحانی سکرچل لاغ کی بات کریں تو اقل اس بات کو مانے ہے اور آپ کہتے اس کو اس کا رائٹ ہی نہیں ہے آپ سب کہیں بین صافی ہیں سالی اور اس نے محضر اس سے کیا ہے اور اس سے سب کچھ کچھ کیا ہے تو اس کا رائٹ بنجاتا ہے لیکن ہم میکر کی بات کر رہے ہیں جس سے خلق دیا ہے اب خدا کے یہ رائٹ تھا کہ یہ فرشتے ہے سالی اس کے پسجد کر دیں اور خدا نے کی بہت دیوٹی بنائے گی اب آپ بنائے جائیں گے خدا کو اگر خدا نے برائی نہیں بنائیں خدا بنائیں نہیں براتا لیکن خدا نے اس بات کیلئے ڈیمان کیا کہ میری ریلیس کیجائے اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کیا ہے اور بنائیں کیونکہ سارے کبھان ہر چیز رہانی آلد اس کو فالو کیا جائے اور خدا نے جب یہ بنا دیا پلان انہیں نکار دیا اب خدا جو اکل مند بھی ہے پری پلان بھی زوردست کے نمکہ کیا کہتے ہیں